اسلام علیکم پخیر آگلے ویلکم ٹو مائی چینل پر شوری ولوگرز آج ہم بنانے والے ہیں بسکٹ جس کی ریسپی بہت آسان اور بہت مزیدار ہے چلے پھر چلتے ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے 100 گرام بٹر دو کھانے کے چمچ کوکو پاوڈر آدھا کپ پسی ہوئی چینی ڈیڑھ کپ میدہ ایک کھانے کا چمچ بیکنگ پاوڈر سب سے پہلے ہمیں باول میں بٹر شامل کریں گے اب اسے اچھی طرح بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس پیٹر نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اسے بیٹ کر سکتے ہیں اس کے پاس ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ پسی ہوئی چینی اسے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ کپ میدہ اور اسے ہاتھ کی مدد سے گوند لیں گے اسی سٹیج پہ آپ اس میں بیگنگ پاوڈر بھی شامل کریں گے جو کہ میں نے بعد میں شامل کیا بہت گرمی ہے بھئی بہت گرمی پل پلکھا ہندہ رہند ہے اب ہم اس میں ہلکا سوئل شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح گوند کے اس کی پارٹیشن کر لیں گے اب ہم آدھی ڈو میں کوکو پاوڈر شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح گوندیں گے کوکو پاوڈر کے بعد ڈو تھوڑی سی ڈرائی لگے گی تو آپ نے اس میں آئل شامل کر دینے ہلکا سا اسی کے ساتھ چوکلیٹ والی ڈو بھی ریڈی ہے شیپ نمبر ون کے لئے آپ ایک پلاسٹکی شیٹ لے لیں یا کوئی بھی شاپٹ پڑ کر لیں امید ہے آپ کو اچھی طرح ہی سمجھا رہا ہوگا میں نے یہ تمام شیپس ہاتھ سے بنائی ہے اور کسی بھی کٹر کا استعمال نہیں کیا شیپ نمبر ون کے لئے آپ چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں اور اسے ٹرے میں پریس کر دیں شیپ نمبر ون کے لئے آپ نے یہ میری طرح لمبے لمبے سام بنا لیں موسیقی 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 پکنے کے بعد آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے بسکٹ نرم ہے یہ بسکٹ تھنڈے ہونے کے بعد کرسپی ہوتے ہیں لیں جناب ہمارے آج کے بسکٹ ریڈی ہیں آپ بھی سے ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو بزار کے بسکٹ بھی بھول جائیں گے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنے فیڈبیک لازمی دیں تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ